بی این این ڈاکیومنٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، پیارے دوست، جنرل سر ڈگلس ڈیویڈ گریسی، ایک ممتاز برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر، 3 ستمبر 1894 کو مظفر نگر، شمال مغربی صوبوں، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ گریسی کا شاندار فوجی کیریئر عالمی جنگوں، ویتنام کی جنگ اور پہلی پاک بھارت جنگ دونوں پر محیط تھا۔ وہ 1940 سے 1951 تک پاک فوج کے کمانڈر انچیف سمیت مختلف اہم کمانڈز پر فائز رہے۔ ابتدائی طور پر انگریزی سکولوں میں تعلیم حاصل کی، انہوں نے سندھرست کے رائل ملٹری کالج میں داخل ہونے سے پہلے بلنڈلیس سکول میں تعلیم حاصل کی۔ 15 اگست 1914 کو اپنے کمیشن کے بعد وہ ہندوستانی فوج کی غیر منسلک فہرست میں شامل ہو گئے، جلد ہی رائل مینسٹر فوسلرز کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پہلی جنگ عظیم کے آوائل میں فرانس میں خدمات انجام دیں۔ ستمبر 1915 میں گریسیکو میں سپوٹیمیا اور فلسطین میں فعال خدمات کو دیکھتے ہوئے پہلی کنگ جارش کی اپنی گورکھا رائیفلز دی ملون ریجمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کی بہادری نے انہیں 1917 میں ملٹری کراس سے نوازا جس کے بعد 1919 میں بار کا اضافہ کیا گیا۔ ان کے پہلے ایم سی کے حوالے سے ان کی قیادت اور بہادری کو نمائع کیا گیا، خاص طور پر شدید مخالفت میں دو کمپنیوں کو ان کے مقصد تک پہنچانے میں ان کے کردار کو نمائع کیا۔ گریسی نے صفوں میں اضافہ جاری رکھا، 1917 میں لیفٹیننٹ اور 1918 میں کپتان بن گئے۔ گریسی کے فوجی کیریئر کو متعدد عالی اہدوں اور طریفوں سے نوازا گیا۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 17 و انڈین انفنٹری بریگیڈ اور 20 و انڈین انفنٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی، فرانسیسی انڈو چائنہ میں اتحادی افواج کی کاروائیوں میں اہن کردار ادا کیا اور آئی انڈین کور کی قیادت کی۔ ان کی قیادت اور خدمات کو کئی باوقار اوارڈز کے ساتھ تسلیم کیا گیا، بشمول ایک نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بات اور آرڈر آف دی انڈین ایمپائر کے ساتھ ساتھ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر اور ڈسپیچز میں متعدد تذکرے بھی۔ ایک طویل اور ممتاز کریئر کے بعد گریسی 1951 میں ریٹائر ہوئے اور 5 جون 1968 کو سرے انگلینڈ میں انتقال کر گئے۔ ایک سرشار اور بہادر فوجی رہنما کے طور پر ان کی میراس برطانوی اور ہندوستانی فوجی تاریخ کی تاریخوں میں نمائیا ہے۔ عالمی جنگوں کے درمیان جنرل سر ڈگلس گریسی نے اپنے متاثر کن فوجی کیریئر کی تعمیر جاری رکھی۔ 1925 میں وہ رائل ملٹری کالج سینڈہست میں ایک انسٹرکٹر بن گیا جہاں اس نے کیڈٹ کمپنیوں میں سے ایک کی کمانڈ کی اپنی مہارت اور تجربہ مستقبل کے فوجی رہنماوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ان کی لگن نے انہیں 1928 سے 1939 تک سٹاف کالج کوئٹا میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہوں نے کولن گبنز، جان کروکر، ایرک گوڈارڈ، لیونل کاکس اور ہنری ڈیویس جیسے قابل ذکرہم اثروں کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ یہ سب بعد میں جنرل آفیسر کے عہدے کو حاصل کریں۔ جنگ کے دوران، فوج میں کیریئر کی ترقی اکثر سست ہوتی تھی، غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے لیے مختصر رینگ کو آرزی قدم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گریسی کو ان کی صلاحیتوں اور وعدوں کی اککاسی کرتے ہوئے ایک ہزار نو سو تیس میں بریویٹ میجر کے لیے پروموشن ملا۔ ایک ہزار نو سو اکتیس کے آخر تک وہ جنرل ہیڈ کواتر جی ایچ کیو کے انڈیا میں جنرل سٹاف آفیسر گریٹ دو دو کے طور پر مقرر ہوئے۔ یہ ایک اہم کردار ہے جو وہ ایک ہزار نو سو پینٹیس کے آخر تک رہا، اس دوران انہیں ترقی دے کر میجر بنا دیا گیا۔ گریسی کی چڑھائی جاری رہی جب اس نے ایک ہزار نو سو سنتیس کے آوائل میں ہندوستان میں ویسٹن کمانڈ میں ایک اور دو پوزیشن سمالی۔ کپتان سے میجر تک ترقی میں کافی وقت لگا تھا لیکن بعد میں ترقیاں زیادہ تیزی سے ہوئیں۔ جنوری ایک ہزار نو سو اٹھتیس میں اس نے لیفٹیننٹ کرنل کا اہدہ سمالا اور فروری ایک ہزار نو سو انتالیس تک وہ مکمل لیفٹیننٹ کرنل بن گیا۔ ان ترقیوں نے اس کی مہارت اور قیادت کو تسلیم کیا جس نے دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کے اہم کرداروں کے لیے اسٹیج ترتیب دیا۔ ستمبر ایک ہزار نو سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے وقت جنرل سر ڈگلس گریسی دوسری بٹالین تیسری ملکہ الیکزینڈرہ کی اپنی گورکہ رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر تھے جو ہندوستان کی شمال مغربی سرحد پر تائنات تھی۔ اس کا فوجی کیریئر تیزی سے آگے بڑھا۔ مارچ ایک ہزار نو سو چالیس میں مکمل کرنل کے عہدے پر ترقی کے بعد وہ اسٹاف کالیج کویٹا کے اسسسٹنٹ کمانڈنٹ بن گئے کمانڈنٹ فلپ کرسٹیسن جو ایک ممتاز برطانوی فوجی افسر تھے۔ مائی ایک ہزار نو سو اکتالیس تک گریسی کو بریگیڈیر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور سترہ وہ انڈین انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ سمحال لی جو آٹھ وہ انڈین انفنٹری ڈیویزن کا حصہ بنی اور عراق میں بسرہ میں تائنات ہوئی۔ اگرچہ بریگیڈ نے اونگلو عراق جنگ میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا لیکن بعد میں یہ شامل بنان مہم میں شامل رہا اور مشرق بستہ کو ممکنہ مہور کی پیش قدمی سے بچانے کے لیے عراق میں رہا۔ ان کی خدمات کے لیے گریسی کو ایک آفیسر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر او بی سے مقرر کیا گیا تھا۔ اپریل ایک ہزار نو سو بیالیس میں گریسی کو میجر جنرل کے طور پر ترقی دی گئی اور انہیں ہندوستانی بیس و انفنٹری ڈیویزن کی تشکیل اور کمانڈ کرنے کا کام سمپا گیا۔ ابتدائی طور پر ڈیویزن نے برما مہم میں حصہ لینے کے لیے شمال مشرقی ہندوستان میں چودھویں آرمی کی انڈین ففٹین کور میں شامل ہونے سے پہلے سیلون نے تربیت حاصل کی۔ اس ڈیویزن کو جلد ہی ہندوستان برما سرحد پر امپال میں واقع فور کور میں منتقل کر دیا گیا جہاں یہ اپریل کے آوائل سے جولائی ایک ہزار نو سو چوالیس کے آخر تک امپال کی لڑائی کے دوران مسلسل لڑائی میں مصروف رہا۔ دسمبر میں دریائے چندوین کو عبور کرنا اور جنوب کی طرف بڑھنا۔ فروری ایک ہزار نو سو پنتالیس میں گریسی کے ڈیویزن نے دریائے اراواڈی کے پار ایک پل قائم کیا اور مارش کے وسط میں جاپانی لائنوں کو توڑ دیا جس سے دشمن کے معاصلات اور سپلائی لائنوں میں خلل پڑا جو منڈالے اور مکٹیلا کی لڑائیوں کے لیے اہم تھی۔ اس فیصلہ کن کاریوائی کو چودھویں آرمی کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بل سلم نے سراہا جنہوں نے ڈیویزن کی شاندار کارکردگی اور قیادت کو سراہا۔ ڈیویزن کی تیزی سے جنوب کی طرف پیش قدمی کا اختتام دو مئی کو پرون پر قبضہ کرنے پر ہوا جس نے مہم کو مؤثر طریقے سے ختم کیا۔ گریسی کی قیادت اور بہادری نے انہیں بے شمار تعریفیں حاصل کی۔ انہیں فروری 1945 میں برما اور ہندوستان کی مشرقی سرحد پر ان کی نمائی خدمات کے لیے کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر سی بی مقرر کیا گیا۔ مئی 1945 میں ان کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کو مستقل کر دیا گیا اور جولائی 1945 میں انہیں کمپینینین آف دی آرڈر آف دی بات سی بی بنا دیا گیا۔ مزید براں برما میں ان کی مثالی خدمات کے لیے انہیں متعدد حوالوں سے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل سلم نے گریسی کی کمان میں بیس او ڈیویزن کے غیر معمولی حوصلے اور اعتماد کو نوٹ کیا جس نے گریسی اور اس کے جوانوں کے درمیان مضبوط رشتہ کو اجاگر کیا۔ اس تعلق نے ایک مضبوط اور مربوط یونٹ کے طور پر ڈیویزن کی ساکھ میں اہم کردار ادا کیا۔ سلم کے ریمارکس کے ساتھ میں نے کبھی بھی ایسے فوجی نہیں دیکھے جو اپنی دموں کو زیادہ عمودی طور پر اٹھائے ہوئے ہوں۔ ستمبر 1945 میں جنرل سر ڈگلس گریسی نے بیس او ہندوستانی ڈیویزن کے بیس سفر 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 فوجیوں کی قیادت میں سیپ پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراں بعد ایک اہم اقدام یہ آپریشن جولائی 1945 میں پورٹس ڈیم کانفرنس میں متفقہ اتحادیوں کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ جہاں برطانیہ کو سولہ او کے متوازی ویٹنام پر کنٹرول حاصل کرنے کی ذمہ داری سمپی گئی تھی۔ جاپانی قابضین نے اس وقت کمیونسٹ ویٹ منہ کے رہنما ہوچی منہ نے فرانسیسی نوابادیاتی حکمرانی سے ویٹنام کی آزادی کا اعلان کیا جس نے سیگون میں آزادی کے حامی اور فرانسیسی مخالف مظاہروں کو جنم دیا۔ فرانسیسیوں نے اپنی سابق کالونی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے خواہشمند گریسی کے عالی ترین لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارشاللہ کے اعلان کی اجازت دینے پر آمادہ کیا۔ ویٹنام میں کمیونسٹ قبضے کے امکانات کے بارے میں فکرمند گریسی نے فیصلہ کون اور متنازہ اقدامات اٹھا ہے۔ اس نے فرانسیسی شہریوں کو دوبارہ مسلح کیا جو ساگون میں رہ گئے تھے اور انہیں ویٹمند سے عوامی امارتوں پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا۔ جیسا کہ اکتوبر 1945 میں تنازہ شدت اختیار کر گیا گریسی نے ہتھیار ڈالنے والے جاپانی فوجیوں کو شہر میں امن برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا۔ یہ فیصلے انتہائی متنازہ تھے اور ان کی مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے۔ کچھ سوشلسٹ اور کمیونسٹ مبسرین کا استدلال ہے کہ گریسی کے اقدامات نے نادانستہ طور پر ہوچی منح کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے غیر ملکی تسلط کو اجاگر کیا جسے ویٹمنح نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح پہلی انڈو چائنہ جنگ شروع ہونے میں مدد ملی۔ اس کے برعکس پیٹر ڈن اور ٹیموٹھی سمیت جیسے مورخین زیادہ ہمدردانہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تجویز کرتے ہیں کہ گریسی کا بنیادی مقصد ضروری خدمات کو برقرار رکھنا اور افرات افریقے درمیان شہریوں کے قتل عام کو روکنا تھا۔ فوجی تاریخ دان ڈینیل مارسٹن گریسی کی چیلنجنگ پوزیشن کا ایک جامع جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اکتوبر 1945 میں ساگون میں فرانسیسی جنرل لیکر کی آمد نے اختیارات کی منتقلی کا آغاز کیا۔ لیکن یہ 1946 کے وزد تک نہیں تھا کہ برطانوی قیادت والی افواج سے اقتدار سمحالنے کے لیے کافی فرانسیسی فوجی موجود تھے۔ مدجتہ گریسی اور اس کی فوج کا بڑا حصہ مارچ 1946 تک ویٹنام میں رہا جس کے بعد وہ ہندوستان واپس آگئے جس کے نتیجے میں 20 او ہندوستانی ڈیویزن کو ختم کر دیا گیا۔ انڈو چائنہ میں گریسی کے اقدامات جنگ کے بعد کے دور میں فوجی رہنماؤں کو درپیش پیچڑگیوں اور مشکل فیصلوں، نوع آبادیاتی مفادات، اُبھرتی ہوئی قوم پرست تحریکوں اور ابتدائی سرد جنگ کے دور کے جغرافیائی سیاسی تناؤں کے درمیان تشریف لے جانے کو اجاگر کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنرل سر ڈگلس گریسی کا کیریئر ترقی کرتا رہا۔ مئی 1946 میں انہیں قائم مقام لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ یہ ایک اہم پیشرفت ہے جس نے انہیں ہندوستان میں آلہ ستھی کمانڈ کی ذمہ داریاں سمحالتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پیدر پی شمالی کمانڈ اور انڈین آئی کور کی کمانڈ کی، ان عہدوں نے جو ہندوستانی فوج کے لیے اہم منتقلی کے دوران ان کی سیکریٹیجک اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ گریسی کی شراکت کو جنوری 1948 میں مزید تسلیم کیا گیا جب انہیں ایک نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی انڈین ایمپائر مقرر کیا گیا۔ یہ عزاز ان کی ممتاز خدمات اور قیادت کی اکاسی کرتا ہے۔ مزید برا انہوں نے مارچ 1946 سے اکتوبر 1940 تک انڈین سگنل کور کے عزازی کرنل کمانڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس کردار میں فوج کی اس اہم شاق کو رہنمائی اور مدد فراہم کرنا شامل تھا۔ ان تقرریوں اور عزازات نے گریسی کے مسلسل اثر و رسوخ اور فوجی حلقوں میں اس کے احترام کو اجاگر کیا جو مختلف چیلنجنگ اور آلہ داؤ پر لگے ماحول میں خدمت اور اندگی کے لیے وقف کریئر کی انتہا کو نشان زد کرتا ہے۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے بعد جنرل سر ڈگلس گریسی نے پاکستان کی نو تشکیل شدہ ریاست میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر پاکستان کے نئے قائم ہونے والے جنرل ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو یا می چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ گریسی کی قیادت اور مہارت کو تیزی سے تسلیم کیا گیا جس کے نتیجے میں 1947 میں ان کی تقرری پاک فوج کے کمانڈر انچیف کے طور پر ہوئی۔ اس اہم اہدے پر فرنک مسروی کی جگلی گئے۔ گریسی کے بطور آرمی چیف دور میں ایک اہم لمحہ اکتوبر 1947 میں کشمیر پر پاکستانی قبائلی حملے کے دوران پیش آیا۔ مسروی کی غیر حاضری اور گریسی کے قائم مقام آرمی چیف کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد انہیں ایک اہم فیصلے کا سامنا کرنا پڑا جب گورنر جنرل محمد علی جنہ نے حکم دیا۔ پاکستانی فوج کو کشمیر کے محاص پر بھیجنا یک طرفہ طور پر حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے گریسی نے سمجھداری سے معاملہ ہندوستانی اور پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر کلاڈ آچن لیگ کے پاس بھیج دیا۔ آچن لیگ دونوں ممالک کے درمیان تنازہ کی صورت میں برطانوی افسران کو جاری کردہ اسٹین ڈاؤن ہدایات کے تحت کام کرتے ہوئے فوجی کشیدگی کے خلاف مشورہ دیا۔ نجتہ جنہ نے دشمنی کے ممکنہ اضافے کو روکتے ہوئے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں خزا کے ایک کرکرہ دن کا تصور کریں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے طلوع ہونے کے صرف دو ماہ بعد۔ سائے میں پاکستانی فوج کے برگیڈیر اکبر خان ریاست کشمیر پر خفیہ حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تجربہ کار کمانڈر کی سربراہی میں یہ بہادرانہ اقدام جنرل سر ڈگلس ڈیویڈ گریسی کی قیادت میں راولپنڈی ملٹری جنرل ہیڈ کواٹر جی ایچ کیو کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس حملے نے کشمیر پر پہلی بار ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کو بھڑکا دیا۔ یہ ایک متنازہ علاقہ ہے جو صدیوں کی تاریخ اور بڑھتے ہوئے تناؤں میں دوبا ہوا ہے۔ ایک ہزار نو سو سنتالیس سے ایک ہزار نو سو عطالیس تک یہ جنگ دو ہمساہ ممالک کے درمیان تنازات کی ایک سیریز کے افتتاحی باب کے طور پر سامنے آئی۔ جس میں گہری بیٹھی ہوئی دشمنیوں اور علاقائی تنازات کو ظاہر کیا گیا جو ان کے تعلقات کی وضاحت کرتے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ کو مزید گہرائی میں ڈالیں اور آپ کو سازش اور فتح سے بھرپور داستان کا پتہ چل جائے گا۔ انیس سو صدی کے وسط میں یہ خطہ پہلی انگلو سکھ جنگ کے بعد جمعوں کے راجہ گلاب سنگھ کی حکمرانی میں چلا گیا۔ برٹش انڈیا کی تقسیم کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا اور کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ اور پاکستان کے بصیرت والے بانی محمد علی جنہ کے درمیان اکتطل کا معاہدہ آزادی کے بعد کے ہنگامہ خیز منظرنامے کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ان معاہدوں کے لیے جنہ کے گھرسوار کو نظر انداز کرنا مزید ہنگامہ آرائی کا مرحلہ تیہ کرتا ہے۔ بیریگیڈیر اکبر خان کو داخل کریں ان کی یاد داشتیں حملے کے پیچھے کی حکمت عملی کی ایک واضح تصویر پیش کرتی ہیں جسے کشمیر کے اندر مسلح بغاوت کا نام دیا گیا ہے۔ جنرل گریسی کی جانب سے ابتدائی ہچکچاہت کے باوجود پاکستانی حکومت کے دباؤ نے حملہ آوروں کی تیناتی پر مجبور کیا جن میں شدید پشتون قبائل بھی شامل ہے جو خطے میں تشدد اور مظالم کی لہر کو جنم دیتے ہیں۔ یکم جنوری ایک ہزار نو سو آتالیس کو اقوام متحدہ کی سالسی میں ہونے والی جن بندی کے ساتھ تنازہ اپنے اروج پر پہنچ گیا کیونکہ پاکستان نے بخل سے مسئلہ کشمیر میں بین الاقوامی مداخلت کو قبول کیا۔ اس کے باوجود جن کے بعد پاکستان کو تاریخی نظر سانی کی مہم شروع کرتے ہوئے سچائیوں کو مسخ کرنے اور تعلیمی نساب اور قومی آرکائیز میں جھوٹ کو انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بیریگیڈیر اکبر خان کی وراثت اور ایک ہزار نو سو سنتالیس کی جنگ کے واقعات کشمیر کی ہنگامہ خیز تاریخ کے واقعات میں گونچتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کی بطور چیف آف آرمی ستاف تقرری کے ساتھ پاکستان فوجی قیادت میں ایک زلزلہ تبدیلی سے گزر رہا ہے جو ملک کے سیاسی منظر نامے میں وسیطر تبدیلیوں کا اشارہ دیتا ہے۔ تاہم کشمیر کے اردگرد کی پیچیدہ پیچیدگیاں برقرار ہیں جو تاریخی بیانیوں کی دیرپا اہمیت اور علاقائی جگرافیائی سیاست پر ان کے گہرے اثرات کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اپریل ایک ہزار نو سو اکاون میں گریسی مکمل جنرل کے اہدے پر فائز ہو کر پاکستان آرمی سے ریٹائر ہو گئے۔ ان کی ممتاز خدمات کے باوجود برطانوی فوج میں ان کا مستقل رینک صرف میجر جنرل تک ہی بڑھا تھا۔ تاہم ریٹائرمنٹ کے بعد فوج میں ان کی نمائی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں جنرل کا عزازی اہدہ دیا گیا۔ مزید براں جنوری ایک ہزار نو سو اکاون نے حکومت پاکستان نے گریسی کی قوم کے لیے ان کی گرا قدر خدمات کو مزید تسلیم کرتے ہوئے نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بات کے سی ڈی کے لیے ترقی کی درخواست کی اور اسے حاصل کیا۔ پاکستان آرمی میں گریسی کا دور ان کی ذہین قیادت، سٹریٹیجک فیصلہ سازی اور اہم سیاسی اور فوجی حلچل کے دور میں خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے عظم سے نمائی تھا۔ اپنے اخری سالوں میں جنرل سر ڈگلس گریسی سرے میں ریٹائر ہو گئے جہاں انہوں نے پر امن زندگی گزاری۔ فوج سے الگ ہونے کے باوجود وہ سرگرم رہے اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک شوقین کرکیٹر گریسی نے کھیل کے لیے اپنے شوق کو جاری رکھا اور وہ معزز میری لی بون کرکٹ کلب م سی سی اے کے قابل فخر رکن تھے۔ اپنی کھیلوں کی دلچسپیوں سے ہٹ کر گریسی نے اپنے آپ کو انسان دوستی کی کوششوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے پوٹنی میں رائل ہسپتال اور لائلاج افراد کے گھر کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور کمیونٹی کی فلاہ و بہبود میں اپنا حصہ ڈالنے کے عظم کا مظاہرہ کیا۔ افسوسناک طور پر جنرل سر ڈگلس گریسی پانچ جون 1969 کو 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، وہ اپنے پیچھے ممتاز فوجی خدمات، قیادت اور انسان دوستی کی میراس چھوڑ گئے۔ بڑے پیمانے پر فوج اور معاشر دونوں کے لیے ان کی خدمات کو وہ لوگ یاد کرتے اور ان کی عزت کرتے رہتے ہیں جن کی زندگیوں کو انہوں نے چھوا تھا۔ موسیقی